میرے یوٹیوب چینل ایسر و نشپر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں رشکمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی لگاتار بھیج رہے ہیں دوستو بات کریں گے مارچ مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی کرنیا راشی کے جاتکوں کی کرنیا راشی کے جاتکوں کے لیے پانچم میں اچھا نہیں ہے شکر کا گوچر پانچم میں شب ہے اور شنی سورے اور بدھ تینوں ہی چھٹے بواہ میں شب ہیں رہو کا گوچر اچھا نہیں ہے گروو کا ہوئی گوچر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن کیا پرباب رہے گا آپ کا اس گوچر کا اور کیسے کیسے change ہوگا بدھ سات مارچ کو راشی بدل جائیں گے یہاں پر آ جائیں گے یہ گوچر شب نہیں رہے گا شکر کا گوچر چھٹے بواہ میں ہو جائے گا یہاں پر سات مارچ کے دن یہ بھی گوچر اچھا نہیں ہے سورہ چودہ مارچ کو یہاں پر راشی بدلیں گے یہ بھی گوچر اچھا نہیں رہے گا مانگل آگے آئیں گے شنی کے ساتھ آ جائیں گے پندرہ مارچ کو یہ گوچر اچھا ہو جائے گا یعنی دو گرہ راشی بدلیں گے اور گوچر شب نہیں رہے گا لیکن مانگل کا گوچر آپ کے لئے شب ہو جائے گا تو یہ ستی رہے گی آگے دیکھتے ہیں کرم کی کیا ستی ہے آئے کی کیاستی ہے تو یہاں کرمستان کے سوامی بنتے ہیں بدھ بدھ یہاں پر رہیں گے پہلا سبتہ چھٹے بھاو میں شب گوچر میں تو پہلے سبتہ تو کوئی دکت نہیں آئے گی پہلے سبتہ کے بعد ہو سکتا ہے مارچ کے کام کا جی فرنٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ سمسیا پیدا ہو جائے کیونکہ بھاو کا سوامی جو ہے وہ رہو کے تو ایکسس میں بھی آ رہے گا شب گوچر میں بھی نہیں رہے گا تو چیزیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی پریشان کرنے والی ہوں لیکن دھن کی سمسیا جو ہے وہ زیادہ نہیں رہے گی کیونکہ گروہ یہاں سے بیٹھ کر دھن بھاو کو دیکھ رہے ہیں درشتی دے رہے ہیں یہ آپ کے لئے اچھی چیز ہے حالانکہ منی کا فلو تھوڑا سا آپ کا ڈسٹرپ ضرور ہو سکتا ہے شکر پہلا سبتہ وہی رہیں گے اس کو درشتی دیتے رہیں گے کیونکہ شکر شب گ رہے ہیں تو پہلے سبتہ تو نہیں رہے گی پیسے کی پروڑم بعد میں ہو سکتا ہے کہ منی فلو تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو جائے اور منگل آگے آ جائیں گے یہ بھاو خالی ہو جائے گا بھاو کا سوامی رہو کہ تو ایکسس میں آ گیا اور شکر دھنستان کے سوامی ہو کر اچھے گوچر میں نہیں رہیں گے ساتھ کے بعد تو ساتھ کے بعد موٹے طور پر کرم کے لحاظ سے بھی اور آئے کے لحاظ سے بھی چیزیں تھوڑی سی چیلنج والی ہو سکتی ہیں ساتھ مارچ کے بعد وہاں پر تھوڑا سا آپ کو منیج کرنا پڑے گا اپنا منی منیجمنٹ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا آگے دیکھتے ہیں آپ کی کونڈلی میں ریلیشنشپ کیسا رہے گا تو یہ سبتم بھاو سے ہم شادی دیکھتے ہیں کسی بھی طرح کا ریلیشنشپ میریٹر ریلیشنشپ سبتم بھاو سے دیکھا جاتا ہے چاہے آپ کی بزنس پارٹنشپ ہے وہ بھی سبتم سے دیکھی جاتی ہے تو یہاں پر فیلحال تو پہلے آ سبتہ کوئی دکھت رہی ہے پہلے سبتہ کے بعد بودھ یہاں پر آ جائیں گے سورے یہاں پر آ جائیں گے سورے رہو بودھ تینوں یہاں پر اور اس بھاو کا سوامی اسٹم بھاو میں تو اس کے اوپر منگل کی درشتی ایک دو تیم چار تو بھاو کا سوامی بھی پیڑت شنی اور منگل سے پیڑت شنی کی تیسری درشتی منگل کی چوتھی درشتی بھاو بھی پیڑت اور شادی کا کارگرہ شکر بھی پیڑت منگل کے ساتھ کیتو کی درشتی میں تو میریٹرل ریشنشپ میں دکت ہو سکتی ہے آپ کے چندرمہ کے اوپر سے ویسے بھی کیتو چلنا ہے جب چندرمہ کے اوپر سے کیتو چلتا ہے تو آپ کو ڈس سٹسفیکشن دیتا ہے یعنی کی اصنتشتی کا بھاو دیتا ہے اس میں آپ ریاکٹ کرتے ہیں اور ریاکشن سے چیزیں بگڑتی ہیں تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا مارچ کا مہینہ تو بہت زیادہ اچھی نہیں آ رہی ہے پرینٹری پوزیشن پارٹنر کی ہیلتھ کے لحاظ سے اور پارٹنر کے لحاظ سے یدی آپ کی پارٹنر کو ہیلتھ ایشو ہے تو اس کو بھی گمبیرتہ سے لینے کی ضرورت پڑے گی نہیں تو وہاں پر چیزیں ہو سکتا ہے کہ بگڑ جائیں کیونکہ سورے اوورال ہیلتھ کے بھی کارک ہوتے ہیں اور سورے کا راہو کے تو ایکسس میں آنا آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے آپ کے پارٹنر کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا رہی ہے تو یہاں پر یہ چیزیں تھوڑا سی دھیان میں رکھنی پڑے گی جہاں تک کپلز ہیں ان کے لیے سمیں خیر تھوڑا سا بیٹر نظر آ رہا ہے شکر اور منگل پنچم میں رہیں گے پنچم پریم کا بھاو ہے نشل پریم کا بھاو ہے تو وہاں پر شکر نے وہ بھاو ایکٹیو کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھا سمیں بتانے کا موقع ملے مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ ستھی آ سکتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا سمیں بتائیں جہاں تک شادی کا سوال ہے شادی والا بھاو فلحال ایکٹیو نہیں ہوتا کیونکہ سورے ہے وہاں پر رہو ہے بھاو کے سوامی کے اوپر کوئی اچھا پر بھاو نہیں نظر آرہا تو فلحال تو ایکٹیو نہیں رہے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ آگے جب گرہوں کا مومنٹ تھوڑا سا آگے وہ شکر یہاں پر آئیں اور یہاں پر رہو کے ساتھ ہوں پھر ہو سکتا ہے کہ چیزیں ایکٹیو ہوں شادی کی استیتی تب بنے گی یہ لیکن آپ مانکے چل گئے دو مہینے بعد کی استیتی ہے اپرل میڈ کے آس پاس یہ استیتی بنے گی اس سے پہلے نہیں بنتی چھٹے بھاو میں ہے کسی کو پیسہ مت دیجئے گا پیسہ آپ کا فس جائے گا یا آپ پیسے لیں گے تو آپ کے اوپر چڑ جائے گا یا پیسہ دیں گے تو پیسہ فس جائے گا وہ نہ کریے گا کیونکہ شنی چھٹے بھاو میں ہے اور اس کے ایک طرف سوریڑا ہوا ہے دوسرے طرف منگل ہے تو وہ بھاو پاپ کرتری میں بھی ہے کسی کے انوشک بیواد میں بھی مت فسیے گا یہ بھی تھوڑے سی استیتی اچھی نہیں ہے بھاو کی استیتی اچھی نہیں ہے اور ادروائز تھوڑا سا اپنا کھانپین دھیان رکھیے گا کیونکہ چھٹے بھاو سے سٹمک کا بھی وچار کیا جاتا ہے دیجیشن سارا وہیں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ بھاو کا پاپر بھاو میں آنا اچھا نہیں ہے موٹے طور پر دیکھیں گے تو کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے مارچ کا مہینہ کوئی بہت پرومیسنگ نظر نہیں آرہا ویدر بھی چینڈ ہوتا ہے ویدر چینڈ سے بھی کوئی دکتہ آپ کو بن سکتی ہے شلی کی درشتی ہے منگر کی درشتی ہے اسٹم کے اوپر تو یہ دھرگٹنا کا بھی بھاو ہے تو یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا مارچ کا مہینہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے حالانکہ گرو کی جہاں جہاں درشتی ہے اس بھاو کے اوپر درشتی ہے مدر کی ہیلتھ کے اوپر جو ایفیکٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو سکتا ہے کوئی پروپرٹی خریدنی ہے وہاں پر چیزیں ٹھیک رہیں گی یا کوئی ایسٹ کریشن کرنی ہے وہاں پر چیزیں ٹھیک رہیں گی جیدی ویدیش شاترہ کرنی ہے تو وہاں پر چیزیں ٹھیک رہیں گی لیکن ہیلتھ کے لہائے سے تھوڑا سا ویک ہے معاملہ لیشنشپ کے لہائے سے ٹھیک نہیں ہے کام کے لہائے سے پہلا ویک ٹھیک ہے اس کے بعد چیزیں چیلنجنگ ہیں سٹوڈنٹس کے لیے سٹڈی کے لیے ہائے سے تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑے گا سٹوڈنٹس کو کیونکہ جس بھاو سے ہم ہائے سٹڈیز دیکھتے ہیں وہاں پر کیتو کی تشتی ہے منگل وہاں پر موجود ہیں تو وہ بھاو پیڑت ہو گیا یہاں کے کارک جو ہیں وہ اسٹم میں آگئے ہیں حالکہ اس کے اوپر کو بہت زیادہ پاپر بھاو نہیں لیکن شنی اور منگل فرم بھی اس کو بھی دیکھ ہی رہے ہیں تو وہ چیزیں زیادہ اچھی نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ پڑھائی جو سٹوڈنٹس ہیں اس سٹڈیز کے ان کو بھی تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑے اپنا من لگانے کے لیے فوکس بنانے کے لیے پڑھائی میں تو یدی کوئی دکت آتی ہے ایسی اس طرح کی تو میڈیٹیشن کریے میڈیٹیشن کرنے سے نشجہ طور پر اس میں کافی لاب ملے گا اور کنیا راشی کے جاتے تک ایک مہینہ یہ والا مہینہ کم سے کم سورے نمسکار ضرور کریں کیونکہ یدی سورے رہے گا سٹونگ رہے گا تو چیزیں بہت اچھی رہیں گی اور یدی آپ کی دشہ اچھی چل رہی ہے مہا دشہ یا انتہ دشہ اچھی چل رہی ہے آپ کی تو ابھی یہ گوچر بہت زیادہ اس کا نیگٹیو امپیکٹ نہیں آئے گا ہاں یدی دشہ بھی خراب ہیں دشہ چھٹے آٹھ میں بارویں کی چل رہی ہے اور اس بیچ یہ والا گوچر آ جائے تو یہ پرشان کرنے والا ہو جاتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بھاو مارکستان بھی ہوتا ہے یہاں پر سورے کا الہو کو آ جانا اچھا نہیں ہے یہ بھی مارکستان ہوتا ہے اس کے اوپر شنی منگل کی درشتی ہو جانا بھی اچھا نہیں ہے تو تھوڑا سا ہے ٹف ٹائم ہے مارچ مہینے میں بہت زیادہ لبھانے والا بات میں نہیں کر سکتا کیونکہ پلنیٹری پوزیشن اس طرح کی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا صافدان رہنا ہی جو ہے وہ ضروری رہے گا ادروائی کوئی بہت زیادہ دکت والی بات نہیں آتی لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دو یا تین دن کا سمیں خراب ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے ہفتہ بھر پرشان رہتے ہیں تو کوشش کریے سورے نمسکار کریے سورے کو جل دیجئے اور کرنے آراشی کے جاتھ تک بدوار کے دن ہر چیز کا ڈونیشن کریں کہیں پر بھی جا کر آشرم میں جا سکتے ہیں عورید آشرم میں جا سکتے ہیں گوشالہ میں جا کر چارہ ڈال سکتے ہیں یہ چیزیں کریں گے تو تھوڑا سا ٹھیک رہے گا یہ مارچ مہینے کا راشی فال ہے کرنے آراشی کے جاتھوں کے لیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے جیدی ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مرید دیجئے جائرات نمشکار